موسیقی 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 ہے پیٹی آئی کیا پہلے پانی کا بل دھو مہینے بعد آتا تھا اب ہر مہینے آ رہا ہے پانی کا بل اور ایکسٹر آ رہا ہے سکھر میں گئے تھے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ ہم ہیلتھ پروگرام بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ساتھ لاکھ ایک گھر کو مطلب کے ایک کارڈ دینا چاہ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ باتیں کرتے تھے وہ تو کچھ اور تھی اور وہ پھر وڈ حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی اور اگر اسی طرح چلانا تو یہ تو کوئی بھی چلا لے گا ہوتے ہیں ہم اگر پرانی روش پہ چلے تو وہ تو بہت آسان کام ہے ہم اپنے دو تین چار سال پانچ سال گزارے اور کر کے چلے جائیں اور ہر سال کرزے لیتے رہیں جہنم میں جائے کل جو آئے گا وہ بھوگت لے گا لیکن ہم نے بھوگتنے کا فیصلہ کیا ہے یہی انفرادیت ہے ہم اس ملک کی محشت کو اس ملک کے صورتحال کو مستقبل میں بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں سنگھ پورا منڈی ہم موجود ہیں یہاں بعد ہم کریں گے اس طبقے کے ساتھ جو بہت چھوٹا وینڈر ہے چھوٹا تاجر مہنگائی کتنا امپیکٹ کر رہی ہے آپ کا جو بجٹ بنتا تھا پچھلے سالوں میں پچھلے سالوں میں ہم نے تقریباً چالیس پنتالیس زار پیہ کم آیا روزوں میں اب وہ تقریباً میں پندرہ زار پیہ بھی نہیں نظر آ رہا بھی تک مہنگائی تو قدرے زیادہ ہو گئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی سمالے نہیں سمالتی کتنا بچا لیتے ہیں کھجوروں میں سے کتنی کمائی آپ کی ہو جاتی ہے اب نے بچت نہیں آ رہی ہے پورا یہ ہو رہا ہے پیسے بہتری آئی پہلے سے حالات بہتر بہت زیادہ پریشانی بہت زیادہ گھر پھر کیا لے کے جاتے ہوئے بس اللہ مہارس ہے گوشت پھر ریگولر پکاتے ہیں گھر میں کیا کرتے ہیں گوشت کے آر یہاں منڈی سے سبسی لگ جاتے ہیں وہی پکاتا ہوں گوشت نہیں پکاتے ہیں گوشت نہیں پکاتے ہیں گوشت پکاتے ہیں چیزیں چوزیں خریدی آپ نے چیزیں خریدنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں خان صاحب نے کیا مہنگ ہے سارا کچھ اللہ معاف کرے گوشت وغیرہ تو کھاتے رہتے ہیں گوشت وغیرہ کہاں سے کھانا ہمارا ہی تر کام کر کر کے اپنا گوشت کا تم ہو گیا بیان کرنے سے کاثر ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے حضرات ریڈی بان جو ریل پاکستان ہیں جو ریل پاکستان کی آواز ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آج بات کر رہے ہیں ان کا لب و لحظہ بدل چکا ہے آنکھیں بدل چکی ہیں ان کے لفظ بدل چکے ہیں اور ان کی بات ایک ہی ہے کہ شاید انہیں گوشت کھائے ہوئے بھی ایک سال ہو گیا میڈم آپ نے کبھی دیکھا ہے خود سروے کر کے کہ غریب بندہ بجٹ کیسے بناتا ہے مطلب اس کو آسان کر لیتا ہوں مزید آسان وہ یہ کہ کوکنگ آئل کتنے کا پرکیجی ہے کوئی آپ کو اندازہ ہے آج کل میں آپ کو ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اس ٹائم کو باقی پچھلے وقتوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے اس لیے بکوز اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اتنے مشکل حالات پہلے کبھی نہیں تھے اور پی ٹی آئی کو صحیح مائنوں میں جس کو کہتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس وقت ہم سب کو ساکر فائز کرنا پڑ ہے ٹو ٹو گینہ بیٹر ٹو ہوا بیٹر فیوچر ہم سب کو ساکر فائز ہم بھی ساکر فائز کر رہے ہیں غریب بھی ساکر فائز کر رہے ہیں آج کی جو ساکر فائز ہم کریں گے وہ ایونچلی اس گوئن ٹو پی آف ساکر فائز کر رہے ہیں اور بڑے پیار سے بتا رہے ہیں کہ بھئی ساکر فائز کروائیں اپنے ورکر کو بھی بتائیں ہم ساکر فائز کروانا چاہ رہے ہیں اپنے اور بندے پکڑنے کے لیے بھائی 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 کمیشن بنا دی ہیں تو یہ ساکر فائز تو دیکھیں میری بات سو ہیں اپنے اپنے اوپنسیشن کا یہ رول نہیں صرف ہوتا کہ وہ آپ کو کانسٹینٹلی ایک انڈریسٹ پھلائے رکھے ملک کے اندر کہ آج حکومت گرنے لگے کل حکومت گرنے والی یہ نا اہل حکومت ہے ان کے پاس اور کوئی کامی کوئی نہیں ہے مہشد کو کنٹرول کرنا حالات کو نورمل کرنا ڈالر میچے لے کیا آنا پیٹرول نیچے لے کیا آنا اتنی زیادہ لڑائیوں کے بعد اتنی زیادہ مسائل کے بعد اور اتصاب کا نعرہ پیچھے چلا جائے گا اگر محشدی کنٹرول نہ ہوئی اب آپ اتصاب کا نعرہ اس محشد کے ساتھ لگائیں گے جسے عام بندے کو روٹی نہ ملے تو اتصاب لوگ بھول جائیں گے وہ روٹی مانگیں شروع کر دیں گے اس کا کیا کریں گے جو ہو گیا شروع سے اس لئے روٹی مانگ رہے ہیں لوگ میں مانتی ہوں کہ مہنگائی بہت انچی ہے اور سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہے سب کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں اب مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ روٹی نہیں ملتی ہے اور میں ان کے لیے مجھے عورتیوں کے کہتے ہیں میک اپ نہیں مل رہا ہے میں کہنا شکر کریں نہیں مل رہا ہے کیونکہ آپ کے ڈالرز وہیں جا رہے ہیں اتنے ڈالرز جا رہے ہیں چیزیں خریدنے میں تھوڑا سا آپ اپنا میک اپ کم کر لیں کوئی حرج نہیں ہوگا آپ ویسی خوبصورت لگیں گے لیکن ہم نے اپنے معاشرے کو اٹھانا ہے نہیں انہوں نے نوکری بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا بھی اپنے یہ جو مگھائی ہے یہ کام تو ہونی نہیں ہے ہم جتنا مردی بولتے رہے ہیں جتنا مردی نارے لگاتے رہے ہیں رائی کا دور ہے پاں پاں دن بلے بھی رہنا پڑتا ہے گریب عوام پہ ترس کریں یہ گریب عوام ہے نا گریب عوام پہ ترس کریں یہ اپنی روزی روٹی کما کے کھا سکے حکومت کے آنے کے بعد تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو لٹا جا رہا ہے عالو آپ کو اٹھارہ روپے کی بجائے پچیس روپے فی کلو دستیاب ہے اور پیاز پینتیس کی بجائے ساٹھ روپے اور ٹماتر اٹھائیس روپے کی بجائے جو ہے وہ پچاس روپے فی کلو یہ فروختس کی جاری ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق کیوں نہیں چیزیں ایمپلیمنٹ ہو پا رہی ہیں ڈیسی صاحبہ آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ ایمپلیمنٹیشن کا فقدان آ رہا ہے ریمان درہیم ابھی آپ نے ریٹس بتایا ہیں ڈیفرن چیزوں کے تو اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں جس سے آپ نے لہمن کا ریٹ بتایا تو آپ کے نوٹس میں ہوں گے کہ رمضان میں لہمن کے جو پیمت تھی وہ ساڑھے تین سو رپے کیلو تھی اس کا مطلب ہے کہ لہمن کا ریٹ نیچے آگئے ہیں یہ ہمیشہ ڈیپنڈ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں آپ کی سپلائی کیس طرح ہے آپ کی ان علاقوں سے کس قسم کی سپلائی آ رہی ہے کتنی کونٹیٹی میں آ رہی ہے اور اس پہ آپ کا کیا میکنیزم ہے اب منڈی کو ہم نے اس ٹیم ریگولیٹ کیا ہے رمضان کے دنوں میں اور ہم جاکے خود آکشن جو پریسیڈنگز ہیں اس کا حصہ بنتے رہے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس کا بینیفیٹ ہو سکے اور میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس اچھے ریٹ سے مستفید ہو سکے آپ کو یاد ہوگا کہ سنگھ پورا پہ پروگرم تماشیسہ کی ٹیم نے کنزیکٹیو کچھ چار پانچ شوز ہم نے کیا تھے اور اس میں ہم نے تھڑے اور وہ جو تجاوزات تھا جو قبضہ تھا اس کو سارا اس کو گرایا تھا آپ کی ٹیمیں وہاں گئی تھیں انہوں نے سارا واقوزات کروایا تھا اب وہاں روڈز وغیرہ بننی تھی جس سے کوئی خد و خال نکلانے تھے تو اس میں کوئی فقدان ہے بہت ساری منڈیوں میں آپ کل وزٹ بھی کریں گے یہ منڈیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہے ابھی یہ سب سے بڑا انٹیو انکروچمنٹ آپریشن جو انہوں نے رائیون میں ہوا رائیون میں ایک پرائیوٹ لوگوں نے منڈی لیوی تھی جس پر ایلیگل دکانے ایلیگل پارکنگ اور ایلیگل تھڑے بان چکے رہے تھے وہ ہمارے سیسٹرن کمیشنر نے آج اس کو فلی ایمپلیمنٹ کیے وہ تمام جو دو دو منزلہ کی امارتیں انہوں نے بنا لیوی تھی وہ سب گرا دی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کومنڈیٹ کریں جو واقعی جنرلی مارکٹ میں کاروبار کرنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان اکبری منڈی اس وقت ہم موجود ہیں اور لوگوں کی یہاں آپ سے بات کرواتے ہیں لوگ حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مہنگائی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں گزر بزر کس طرح کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے دن کیسے پورے کر رہے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی کتنی پوری ہو رہی ہے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے اور ان میں اگر لیٹس چیز ہم دیکھیں تو نئے ٹیکسیز کے خلاف شوگر ڈیلرز نے جو ہے وہ بھی ہرتال کی لاہور میں چینی کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں ہول سیل مارکٹ میں بھی پچاس کلو چینی کا تھیلہ جو ہے وہ سو اور پہ مہنگا ہو گیا ہول سیل مارکٹ میں اگر کوئی چیز مہنگی ہوگی تو باہر جا کے جو پرچون والا بیچے گا وہ بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے اس مہنگائی کو اوپر لے کے جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہول سیل سے جب چیز مہنگی باہر لے کے کوئی جا رہا ہے اور چاہے وہ پانچ روپے مہنگی ہو تو پرچون والا اسے بہت مہنگائی کر کے بیچتا ہے یہ نکڑوں پر جو کانے جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں ہمارے ویورز اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور چینی کی پرچون کی مددو ہے وہ بہتر سے پچھتر روپے ہو گئی ہے اور اسی طرح ہول سیل میں سٹھ سٹھ سے بڑھ کر سکسٹی نائن روپیز کر دی گئی اسی طرح کھوکنگ آئل کے ملوں کی سپلائی بھی بندیش کا شکار ہے گھی اور کھوکنگ آئل کی قیمتوں میں بھی پندرہ سے بیس روپے فی کلو اضافہ دیکھنے کو ملا درجہ اول کا گھی جو ہے ایک سو پچانوے سے بڑھ کر دو سو آٹھ کر دیا گیا اور یہ گھی ہر گھر کی ضرورت ہے ان گھروں کے بھی ضرورت ہے جن کی انکم ہی کوئی نہیں بڑی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں ان گھروں کے بھی ضرورت ہے جنہوں نے چار پانچ ہزار یا دس ہزار میں گزارہ کرنا ہے جن کا ذرائع آمدن ہی نہیں ہے بڑی مشکل سے جن کا گزارہ ہوتا ہے بہت ساری ایزی فیملیز بھی ملی ہیں جن کے پاس فیس دینے کے دس روپے نہیں ہوتے انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تو گھی بھی مہنگا ہو گیا اسی طرح درجہ دوم گھی ایک سو نواسی سے بڑھ کر دو سو روپے کلو ہو گیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ اکبری منڈی میں مزدور طبقہ اور دکان کے مالکان اور جو ادھر کے رہائشی ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس مہنگائی کو پرسیو کر رہے ہیں اور مہنگائی کا انڈیکیٹر جو ہے وہ پبلک سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا پبلک بہتر جانتے ہیں پبلک بہتر جج ہیں اور آفٹر آل فری اینڈ فیر الیکشن کی صورت میں انہی کے ووٹ سے تبدیلی بھی آتی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے مہنگائی نے کافی زیادہ عام آدمی کو ایک تگڑا بندہ جو ہے جس کی انکم کچھ بہتر ہے اس پر تو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن غریب بندہ کافی سفر ہوا ہے کیا آپ کے ویوز ہیں اور مہنگائی کا انڈیکیٹر آپ کے نزدیک کتنا بڑا ہے میرے خیال میں جو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے یہ جمہوریت کی وجہ سے مادرہ وجود میں آتی ہے اور جمہوریت جو ہے وہ پبلک کی سوچ کی اکاس ہوتی ہے اور جب یہ پارلیمنٹرین پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں تو یہ پبلک کی اکاس جو پبلک ہوا ہے ایم این ای ایم پی ایز ہیں وہ اوپر گئے ہوئے ہیں یہ اگر اپنے معاملات پارلیمنٹ میں نہیں عل کر سکتے تو یہ گورنمنٹ اور کوڑ اور کچیریز میں کیوں جاتے ہیں اگر یہ اپنے معاملات خود پارلیمنٹ میں بیٹھ کے خیال نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے اس پبلک کے معاملات کون کرے گا کس طرح کریں گے ان کو یہ کبھی پتا نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کی ہے پبلک کیا چاہ رہی ہے میں ذاتی طور پر جمہوریت کے اس لیے خلاف ہوں کہ یہ معاشرے کی سوچ کی اکاس ہوتی ہے اور یہی بات کا لطا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک ایسا نظام آنا چاہیے جو ان تمام لوگوں کو کنٹرول کرے نہ کہ ان کی رائے سے مستوید ہو عوام کو کنٹرول کرنا ہی اصل حکومت ہے لیکن ان کے اندر دہشت فلانا ان کو ان کی روزی ان کا کھانا پینا ان کے معاملات کو دسٹرب کرنا اب کبھی بھی سوکی نہیں چھو سکیں گے کوئی نظام ایسا بھی آپ کے ذنب میں ہے کہ جس طرح کے نظام آپ بتا رہے ہیں وہ تو عوام میں دہشت زیادہ پھلائیں گے نہیں یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہی تو یہ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے عوام کو رلیف دیں آپ کو کہنے کے بطلب گورنمنٹ کی عام رانہ حکمتیں عملی ہیں عام رانہ سے بھی زیادہ ہے یار یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں وہ پبلک کو روٹی تو کھانے کو دیں ان کے جذبات سے تو نہ کھلیں ان کو نوکریوں سے تو نہ نکالیں صاحبت میں انہوں نے آٹھ ہزار بندہ نکال دیا ہے کون زمدار ہے اس کا کوئی بندہ کسی دوسرے لیٹر کو سلام کرتا ہے تو اس کو اندر کر دیتے ہیں میں یہ کبھی کسی کے یہ نہیں کہتا ہے نواز شریف کیا ہے زرداری کیا ہے یا وہ رانہ جو پکڑا گیا ہے وہ کیا ہے کون پکڑا ہے کس طرح یہ سارے سیاسی معاملات ہیں اندر کون ہے باہر کون ہے ہمارا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے ہمیں اس پبلک کو صرف اور صرف روٹی چاہیے ان کو کم از کم سکون سے رہنے دیا جائے ان کے بچوں کے لیے آپ نے سکول تو بند کر دی ہیں آپ نے ٹیچنوں کا وہ چار دار پر جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وہ تین مینے کے چھوٹیوں میں وہ بھی بند کر دی ہے یار کس قسم کے لوگ ہیں آپ آپ اس عوام کو تیچنوں کو سہلوت نہیں دیں گے تو وہ عوام کو پڑھائیں گے کیا وہ ان کے اندر اعتماد کیسے پیدا کریں گے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے یہ سگرنوچی یہ نشائیوں کی ہے دوسروں کو ڈسٹرپ کرنے کی ہے دوسروں سے لوکمان نوالا اور ان کے گھر چھیننے کی یار اس وقت ٹوٹل دس زار بندہ نہیں تھا جب یہ لوگ پھر لیتے تھے ریاستہ مدینہ کے آتے تھے جاتے تھے سارا کچھ کرتے تھے آج بائیس کروڑوں مہام ہے میں کسی سیاستدان کے بارے میں میں بہت کچھ جانتا ہوں کون کیا کر رہا ہے اور کون کس طرح کر رہا ہے میں بولنا صرف اس لئے نہیں جاتا کہ ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے یہ سب چھوٹی جات کے لوگ ہیں جو اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں جو حقیقت میں لوگ ہیں وہ پس گئے ہیں اور وہ خموشی سے پیچھے اٹ گئے ہیں آج شیطان بہت بول رہا ہے چور مچائے شور والا معاملہ چل رہا ہے لیکن جو حقیقت جانتا ہے وہ خموش ہو چکا ہے خدا رہا ان کو کہیں کہ آپ نے معاملات پارلیمنٹ میں آل کریں اور عمام کو روٹی تو کم از کم کھانے کے لیے دیں مبارک پرنپون سستیں ہیں سستیں ہیں بہت زمینیم جس نے یہ کھانے ہیں وہ خموش کڑے پکی بارد ہے پکی بارد ہے کتنے پہر آپ کھائے تھے دن میں چھوڑے یہ جتنے بھی کھائے تھے بھی کھائے تھے یہ نہیں کبھی نہیں گل لے تھے دس بارہ کھائے تھے شمار نہیں رکھا کبھی کتنے گل دس بارہ کھائے تھے دس بارہ کھائے تھے کیا لاتے ہیں یہ حضر صاحب باتے کر رہے تھے بھی اسی طرح کی صورتحال ہے آپ کے خیال میں مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں گھا تو ہی نہیں ہے مزدور فارق بیٹھا ہے اگر ڈالر بڑا ہے یا کوئی بڑا ہے چیز ہے تو مہنگی بہت ہوئی ہے لیکن اخریداری کوئی نہیں سی ریٹ میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بٹھا کے کوئی ایسا رستہ نکالے تاکہ یہ لوگ ٹیکس بھی دیں تو کام بھی ہو یہ نہ کہ روٹی لوگوں کے آسے نگل جائے اور کیا ہے اگر چوڑی چکاڑی لوگ آ جائیں سرکو پہ گھڑے اگر بست اور کے اچھے چینیں گے میر آدمی سے اور کہا ہو رہا ہے یہ ہی ہون ہے حکومتی پولیسی ہے ٹھیک چل رہی ہیں ٹھیک چال ہے جنہیں پڑھے تھے ٹھیک چال ہے نہیں ٹیک چالی نہیں ٹھیکی سے ٹھیک نہیں چال ہے کیا ہوا ہے مغائی ہوئی ہیں ہر طرح مغائی ہوئی ہیں ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز پہنچ سے باہر ہے گاغ نیچے لکھیں ختم ہو گیا ہے اوپر سودے تیز ہے نیچے بلکل کا کوئی نہیں ہے نیچے گاہ پوچھتا بھی سودے ریڑ کا بھی نہیں پوچھتا پہلے کبھی اس طرح حلات رہے ہیں پانچ سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا یہ بھی دو سال سی کوئی زیادہ تیزی آگئی ہے اس رکھ حلات کیوں جی پہلے حلات رہے اس طرح پہلے حلات رہے اس طرح پہلے حلات نہیں تھے ہاتھ یا اپنے ڈس یا مٹی کی بوڑی بھی رکھی وہ بک جاتی ہے آج ایسے حلات رہے ہیں پہلے کبھی آپ کے آپ کی سینئر سٹیزن ہے ماشاءاللہ سکتر سال آپ کے عمر ہے آپ ابھی بتا رہے تھے تو آپ نے اس سے پہلے ماضی میں اس طرح دیکھا کہ کاروبار کی تھوڑی بہت مندی پڑھنا شروع ہو جائے یہاں حلات خراب ہو کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا یہاں یہاں ڈیڑی والے وہ گھڑے والے صبح ہوتی تھی یہاں گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی آج ہم یہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں کیوں نہ کو گاک ہے نہ کو کاروبار ہے جن کے پاس مال ہے وہ مو اٹھائے بیٹھے دیکھ رہے ہوگا جو پچون بیٹھیں اگر ایک چیز رپے کی بزار سے تو ہول سیر میں مل رہی ہے وہ ایک رپے راکے بیٹھتا ہے تو وہ بھی بیٹھنے کی ذات نہیں اس کو پچاس آج جنمانہ کر کے لے گئے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے گورنمنٹ دے اگر سستی چینی کی بیٹھنی ہے گورنمنٹ دے ان کو ٹھیکری پچاس کی دیرے آپ ایک آون کی بیٹھو وہ ستر کی لے گا تو بہتر کی بیٹھیں ایمپلیمنٹ ڈی سی ریٹ پہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو پاتا یہ بڑا چیزار ڈی سی کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے یہ سارا پبلک آپ نے اگر کوئی میندمنٹ لانی ہے تو یہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو بٹھا کے ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ ان سے نہیں پوچھیں گے تو ریزلٹ ڈیرو نکلے گا یہ سارا کوئی بنا رہے ہیں اس کو اتار دو اس کو بٹھا دو یار تو ان لوگوں کو اپنی ہوش نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا فیصلہ کیا ہے جب تک یہ کچھ نہیں کریں گے پبلک اسی طرح چیستی رہے گی اور ان کا انجام ہم ساری دنیا کے پورا پاکستان ایک ایک بندہ دیکھے کہ ان کا انجام کیا تو کوئی نہیں پیچھے گا چار آدمی کہتے ہیں کہ بھائی نکھوں اس کو اٹھا کے اندر پھینک دوں یہ کہنوں نے یہ جمہوریت ہے آم آدمی کو چیزیں لینے جائیں نا ہم سے کہیں بھائی یہ اتنے کی نہیں ہے اتنے کی بڑا دکان در کہتا ہے آپ نے لینی ہے تو لوگ نیتے نیچی ہو جاؤ میں نے کہا خدا ہو بھی کھا لو کہتا ہے خدا ہو بھی کھاؤں گا میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ دیتا ہوں آپ ابھی جاؤ میرے گھر میں آنا میں آپ کو کھانا بھی کھلا ہوں گا اور تجھے قرآن بھی دے کے بھیجوں گا وہ کہتا ہے ریلی والے ایسے یہ والا یہ در مزوری پسینہ ادھر نکلتا ہے اس کو آؤ اس کو بولا نیچے آگے در آگے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے ایسے کہتا ہے ایسے یہ آپ کیا کرتے ہیں میں مزوری کرتا ہوں کتنا کمال مزوری کرتے ہیں میں دا سدار بانہ آزار اس سے زیادہ نہیں کماتا کیسے بجٹ بناتے گھر وہ ہم کٹھے ہیں اور جول فیملی ہے اس سے بچے تو جاتے ہیں ہاں جی اسے ذرہ بیتری ہے اب یہ جو بل 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 کا انہوں نے نا شسم کر دیا ہے آج بھی ہے کہ وہ ابھی اس کا ہون نے چون ہے ہمارا یہ پسینہ تو نکل رہے ہیں ابھی ہون سے جسم سے ہون بھی نکار کے لے کر جائیں گے انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے اس کو بتے نہیں ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ اس کی حکومت ہے جو کہتا ہے ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے اس کے ساتھ اعتدار میں آیا کون ہے نیا آدمی کوئی ہے اس کے ساتھ وہ جو ادھر سے گیا ادھر سے گیا لوٹے کٹھی ہوگے ادھر آگے وہ ادھر چلے گئے وہ ادھر آگے اتنا قانون ہے اس کا کیا قانون ہے اس کے پاس ملائے جس کو اساتھ میں لائے اس کو بھی نیچے کریں جس کو سب چھوڑوں کا پکڑے جاڑ کے سمدر میں پھینک دیں آگ لگا دیں سب کو نیا لے لوگ لے کر رہے پتہ چلے واقعی یہ نیا لوگ لے کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں ایسے میں ایسے بیٹھ کے ایسے کھا لیا وہ کھا لیا وہ کھا لیا عام آدمی کی پہنچ سے یہ سب کو چھننا چاہتا ہے یہ گھوڑوں کی حکومت جو انیس سو سنتالیس کا جو تقسیم ہوئی نا پاکستان کی یہ وہی تقسیم آپ چال رہی ہے تقسیم میں پاکستان کا بتوارہ کیا اس کو صحیح چیز ملی نہیں اچھا کیا حالیں ہوں کیا کرتے ہیں میں دکاندار نے سوتے لیا کرنا اپنی دیا ہی پاکستان کنہ کمال لیں دیو میرا میری شادی نے میرا کھرچہ بن جانتا ہے کمال کنہ لیں دیو باچہ کھرچہ بن جانتا ہے اس ملک کو سیاست دانوں جگید دار سرمایہ دانوں ملاور کرنے والوں بلاک کرنے والوں نے لوٹا رشوک اور جو افسر چائی رشوک لینے والوں نے لوٹا عوام گریز سے گریب ہو رہے ہیں یہ دو لمبہ کام کرنے والے رشوک اور افسر ملاور کرنے والے بلاک کرنے والے اور دو دو لمبہ سیاست دار میر سے میر ہو رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں یہ سارے لوگ یہ رشوک لینے والے ملک کو لوٹنے والے اور کردے لیتے ہیں اپنے ملک کو لے جاتے ہیں ہر پاکستان میں جو ترکیاتی کام ہوئے ساتھ اثار میں دو لمبہ کام ہوئے کمیشنے کھائی گئی دو لمبہ ایت سیمت بنا گیا گلیاں سیمت ہر چیز دو لمبہ ہے کمیشنے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو افسر چائی ہے وہ بھی اپنی کمیشنے لیتے ہیں یہ دو لمبہ سیاست دار اور افسر شاہی اور بلاک مناور کرنے والے انہیں ملک کو تباہی کے دانے پر پچھایا ہے میرا ایڈیا یہ ہے ایڈیا صاحب کیا حال ہے کیا کرتے ہیں ایڈیا صاحب آپ میں ادھر اکڑی مٹی میں ہوتا ہوں اچھا کاروبار کرتے ہیں جی میں بروکر ہوں اچھا کیا حالات ہیں اب سر جیسے چالی سال عمر ہو گئی ہے ساری زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا کٹھے لے والے مزدور جو ہیں وہ فارق بیٹھے ہیں دکان در فارق بیٹھے ہیں دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں گاگ نہیں ہے لوگوں کے پاس کوتے خرید ہی نہیں ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بند ہو گئی ہے اسے لاکھوں گار جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں وہ کیا کریں گے اس کا حساب کون دے گا ڈالر آپ مہنگائی نے کتنا عوام کو ڈسٹرپ کیا کیا سمجھتے آپ سر میں کہتا ہوں کہ پورا جو مہنگا سٹرکچر ہے نا لائف کا وہ سارا تباہ کر دیا ہے پہلو تھا پانچ پرسن کوئی چیز مہنگی ہو جاتی تھی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے کوئی پروڈکٹ نہیں رہی کوئی کوئی سسٹم نہیں ہے سب خراب کر دیا ہے تھوڑا بہت بھی نہیں ہے کاملی کیا نام آپ کا شیخ منظور ہے میرا نام ہے شیخ صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں کرنا سٹور ہے میرا کیا حالات ہے حالات جو ہے کہ غریب جو ہے غریب تر ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر گھر کی پریشنی بن گئی ہے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ایک تو باہر نہیں نکل سکتا اس وئے سے نہیں نکل سکتا کہ اس کے گھر کی جو محول ہے اس کا بجڑ ہے اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ باہر نکلے اور دس پندرہ ازار میں کسی کا بجڑ جو ہے نا وہ نہیں کمپلیٹ ہو رہا وہ یہاں تک کہ یہ میں آیا ہوں آج مارکٹ میں مارکٹ میں آکے ہوں کہ میں نے چیک کی ہے یہاں تھا کہ مزدور کو مزدوری پہلے بتا بیس روپے دیتے تھے تو وہ تھیلہ اٹھا گے دس بیس روپے آج اس نے کہا جی میں نے سو روپے لینا ہے تبدیلی آگی تبدیلی کسی چیز کی جی میں گئی ہے آج کام بھی نہیں ہے مارکٹ میں فارق بیٹھے ہوئے میں نے کہا چلو یار سو رو ٹھیک ہے مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں لیکن جو آلماسٹ سسٹم خراب ہو گیا وہ اس طرح ہو گیا کہ دال بھی مہنگی چاول بھی مہنگی چینے بھی مہنگی گی بھی مہنگی جو غریب نے کھانا نا وہ ہر چیز مہنگی اور یہاں تک کہ سابن استعمال کرنا وہ بھی مہنگا پھر اپنا شیمپو استعمال کرنے وہ بھی مہنگے پر جتنے بھی کمپنیوں کی وہ سب نے کیا ہے جی اب ایف بی آر کا روڑا پڑتا ہے ایف بی آر نے سسٹم ہم ایسا کر دیا کہ جس کو دیکھیں وہی کہتا ہے یار میں کام بند کرتے ہیں اتنا میرا بجٹ نہیں ہے اتنا میرا مارجن نہیں ہے میں ٹیکس کیسے بروں گا جس کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ فائلر بنے ہوئے جن کا کاروبار ہے وہ تو برتے ہیں یہاں تک کہ اب اس طرح کا ماحول بنا ہے کہ کچھ فیکٹریوں والے بھی جو ہے نا انہیں بجٹ کی وجہ سے ایف بی آر کی وجہ سے انہیں بند کی ہے کام ہے نہیں ہے ٹیکس ہی ٹیکس رہے ہیں بجلی پہ ٹیکس گیس پہ ٹیکس ہر طرح کی ٹیکس جو ہے نا وہ ہر آدمی بڑھ رہا ہے اور دکاندار جو مالکان ہیں وہ مزوریاں لے بر دے دے کے فارغ ہو رہے ہیں وہ کہاں سے دے ہیں وہ کب نگتا ہے کیا نام ہے جاو کا فیصل کیا کرتے ہیں جی ادھر میں مزوری کرتے ہیں کتنا فیصل کما لیتا ہے ابھی پہلے ٹھیک تھا جب سے یہ ہے تو کام مہنگا ہی بہت زیادہ اس کو بوڑ دیا تھا آپ نے ادھر آجا آپ نے دو شہر کو بوڑ دی ہے اسی لیے پھر حکومت بری لگ رہی آپ کو تو یہ کیا ہاتھ تک ٹھیک تھے یہ انہوں نے ملکہ بڑھا گڑھ کرتی ہے نے وہ کہتے چلا رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں اسا اسا ٹائم چاہیے بلکل ہتم ہوگی بلکل ہی یہ ہمارے سے سینئر ہیں ہمارے لیکن بلکل ہی بیڑا گھڑک ہو گیا ویسے یہ جی اکپری منڈی کی صورتہ رہا ہے کیا لہا ہوں کے ادھر آجے سائٹ کیا کرتے ہیں آپ ادھر ہم دخاندار ہیں میرے گھر کا نا پچاس ہزار پیا گیس کا بلہ ہے انہوں نے کہا تھا ہم تی پرسنٹ جون کو کم کریں گے یہ ہر کام میں جھوٹ بولتا ہے یہ بھی یہ بھی نہیں انہوں نے کام کیا کشتے کر آکر 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 ہر انہیں بلہ کس بات کا بلہ آگیا پچاس ہارا کیسے ان کے پوچھو کیسے بہت ہزاروں لوگوں کو آیا بلہ ہزاروں لوگوں کا بلہ آیا ہے ابھی 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 آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی نے ایک عام بندہ جو ہے اس کو کتنا ڈسٹرپ کیا ہے ہر آدمی پریشان ہے گھر کا چھلا نہیں جاتا ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ بندہ بندی کے کیا حالات ہیں یہ بڑے ہی ہیں صحیح نہیں ہیں گاگ تو ابھی ابھی لوگ آجا رہے ہیں بیسے سب پٹھے ہوئے ہیں گاگ نہیں ہیں پریشان ہیں لوگ یہ خاندہ کیا کرتے ہیں آپ کھشکرید نہیں آئے ہو Lilak ڈیسے کھا ہر؟ suspension ہاں خوشکرید نہیں ہیں ڈلنٹے دریدرواز segregation کیا حالات ہیں ٹھیک مطلوب قیم پرشاور retrouڈ Canadian وغارتنا پر شہاور تھے گیا ہے گیور ہم پر خانے کو وڈے غلطی کیا آئے کیا ہم راح اکیور ہوجود ہے جی Scholars میگا ہو گیا ٹب دیڑ پر کرتے ہوا محنگا ہوا دیڑ Ek تاپ دریائی یہاں جی اکبری منڈی کی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کی رائے مزدور طب کا ادھر بہت زیادہ ہے لوگوں کو آپ دیکھیں یہاں چھئیے والے جنہوں نے چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہوتی ہیں منڈی کے اندر جو لے کے جاتے ہیں باہر لے کے آتے ہیں تو یہ سامنے کیوں کیا حضرت صاحب کیا صورتحال ہے وہ ڈاؤن کام ہے سر یہاں کیا ہوا ٹیکس پڑھ گئے ہیں مہنگائی ہو گیا اس وجہ سے بہت کام ڈاؤن ہو گیا یہاں پہلے حالات اسی طرح نہیں تھے نہیں تھے اس طرح سر کیا تھے پہلے پہلے بہت اچھی حالات چل رہے تھے مہنگائی تنی کر دیا تو کسٹمر ہی نہیں ہے نیچے تو جو چھار رپے کی چیز اس وجہ سے سارے بیٹھے میں پھارک بیٹھے میں آپ کے سامنے دیکھا ہوگا آپ نے ممارکین میں میں گائی نے ڈسویب کیا ہوا ہے کتنے فیصد ڈسویب ہوئی عوام اور اکبری منڈی بڑے اچھے گاہ کیا ہے اس وقت بھی رونک لگی ہے حالانکہ شام ڈھل رہی اس وقت ہو یہ گاہ نہیں یہ دیکھنے والے ہیں یہ تماشے دیکھنے والے ہیں سارے پاس اچھا پروگرم تماشے دیکھنے والے ہیں تماشے دیکھنے کے لیے ہیں یہ یہاں کی جی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں لوگوں کی رائے مزدور طبقے کی رائے کیا کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اور کیا کرنا کدھر سے آپ کس علاقے سے ہیں شکرگھر سے تو کب سے ہے لاہور میں تقریباً پانچ سال سے کتنا چاچا کمال لیتے ہیں آپ تو گھر بہت زیادہ بیٹھتے ہوں گے پیسے نہیں کدھر بیٹھے مزدوری بنتی نہیں ہے پریشان ہے عوام بہت مہنگائی ہوگی ہے کیا کریں گریب آدمی مزدوری مل نہیں رہی لوگ پریشان ہیں دکاندار پریشان ہے چار بیٹھے ہیں میرے تو کتنا ادھر سے کماتے ہیں کچھ بھی نہیں چار پانچ سال بے ملتا ہے بس کچھ بھی نہیں کماتے ہیں تو رہتے ہیں کدھر ہیں ادھر ہی بس رہتے ہیں قرائے پر کھاتے کھتے باہر سے ہی ہیں ہاں باہر سے کھاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں باہر سے گھر بھی جب بھیجنے کے لیے کیا بچتا ہے کچھ بھی نہیں بہتا بھی تو اللہات اتنے مشکل ہیں عید سے آئے ہیں ابھی تاک دو تین ہزار پر بھی نہیں کمایا تو اب مہنگائی کتنی آپ کو ڈسٹرپ کر رہی متاثر کر رہی ہے آپ جب خریدنے آپ جاتے ہیں چیزیں خود کریدتے ہیں چیزیں خود بھی خریدتے ہیں اور گھر والے بھی خریدتے ہیں گھر والے یہی کہتے ہیں کہ مرکزارہ نہیں ہو رہا چار پانچ ہزار پر میں پہلے ہو جاتا تھا پہلے تھوڑا بتا ہو جاتا لیکن اب وہ بھی مشکل ہو گیا جس کا بہت زیادہ مہنگی ہو گیا چینی چینی بھی مہنگی ہو گیا بہت زیادہ دالے بھی بہنگی ہو گیا بھی بھی مہنگا ہو گیا یہی چیزیں قریب آدمی کی ضرورت کی اچھا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ حالات مزدور کے لیے زیادہ مشکل ہے زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ ایک سوکھے بندے کے لیے تو وہے ہوں گے لیکن مزدور زیادہ مزدور بندے کے لیے بہت مشکل ہو گیا جی صاحب مزدور یہاں جی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں بڑی تعداد میں مزدور ہوتے ہیں چاچا کیا آلیں آپ کے خیریت سے آپ پوچھلو سانو کوئی پتا نہیں چاچا میں پوچھنی ہوں پتا نہیں کیسے چیزیں نہیں پتا گالی بڑی مزدار پوچھنی تانو نہیں پتا ہے کی مزدوری کر دیوں آپ مزدوری کر دیوں کینے پیسے کمال دیوں پیسے بھائیو سو باندیا دو سو باندیا تین سو باندیا کار کنا پیئی دیا کار جڑا بچے گاو کار دینوں دینا سو باجے پیچھا باجے دو سو باجے کو روٹی شوٹی بھی کھانے ہوتے ہیں رہنا ہوتا ہے کیا کر دیوں پچھا کنے گائی بڑ کی کافی بس یار جسنا بھی آیا نظام جڑا چلدہ پیا چلانے پی اللہ بارسل نہیں تسی دسو منہوں کے پچھلے سالہ شہر میں گائی زیادہ تھی کون جانا ہے باسی آرز ہانو اچھی دا کوئی پتہ نہیں یہی دے رہے ہیں جیدے کو جاؤ کہاں دے تبدیلی آئی دی ہے بتا نہیں یہ گال پوچھنے تبدیلی دا دیں لوگ منگا آئی تو نہیں آنڈے جا سستا تامی تو نہیں آنڈے جا میں گا تامی تو نہیں آنڈے سن دے کوئی نہیں کہاں دے تبدیلی آئی دی باس ہے گال دے پا تبدیلی آئی دی ہے تبدیلی آئی دی ہے تاگڑے پاہی مانڈے نا کی پوچھنے گئے ہیں مانڈا کچھ نہیں پوچھتا ہوا بلکو صحیح ہے جی یہ آپ دیکھیں کہ وہ انٹیلیکشل طبقہ سارا جو مزدوری کا انٹیلیکٹ رکھتے ہیں چاہتا ہے کیا آئیں آپ کے آئیں میرے ساتھ طبیعت کیسی آئی کیا کماتے ہیں آپ کس طرح گزارہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کو تھوڑا ہمیں بھی بتائیں زندگی کے بارے میں اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا حسان ہے پھار لو کیا خرید کے لائیں آپ نہیں ہم میرا آدمی ہیں میں کہ کیا خرید کے لائیں ہیں جب وہ پکوڑیاں لائیں یہ خوشک پکوڑیاں اچھا جشن بنانا ہے آج آج جشن بنانا ہے پکوڑیاں کھائیں گے آج 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 تو کیا آلاد ہیں چاچا مہنگائی کے آلاد کیا ہیں مہنگائی دنبر دن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں بڑھتی جا رہی ہے جب پندرہ آنے سیر چینی تھی اس وقت سیر چلتا تھا پندرہ آنے سیر چینی تھی ایک آنا بڑھ گئی چھوڑ مچ گیا تھاتھ میں کیمتے واپس ہوئی پھر نہیں کوئی واپس نہیں ایسے چلتا آیا شکر الحمدلہ آمدزاد پاکستان میں ہیں کسی اندو کے ملازم نہیں کسی سکھ کے ملازم نہیں تو یہ تو سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا ہے لیکن صبر کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے آدمی ہیں بوڑ دیا تو کیا ہوا ہے کوئی جرم کی ہے ہم آدار ہیں جس کو چاہیں بوڑ دیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے صبر کرنا چاہیے سر یہ بادنیا آپ جائیں دیکھیں تیس روپے کی چائے ہو گئی ہے اسی روپے سے کم سالن کوئی نہیں ملتا سبزی لے لیں دال لے لیں کوئی چیز لیں مزدور آدمی جو ہے نا بہت مشکل سے گزارہ کر رہا ہے اوپر سے یہ جو ٹیکس لاغو ہے نیا بجٹ آیا یہ بلکل نہ منظور ہے تاجروں کے لیے یہ جو ہے نا یہ کوئی قبول نہیں کرے گا نہ مزدور آدمی کرے گا نہ تاجر کرے گا تاجر صبح سے لے کے شام تک فارق بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہے بلکل پوری منڈیق فارق ہے کوئی کام نہیں ہے ہر آدمی پریشان ہے اس سے زیادہ کیا پریشانی دیں گے ہمیں کیا تکلیف دیں گے ایک آدمی پانچ سو روز خرچ ہے اس کا تین ڈیم کھانا چاہے گا آپ نے نون کو ووٹ دیا تھا ووٹ کی بات نہیں ہے ووٹ جس کو مرضی دو وہ آپ کا آگیا جس کو مرضی دو لیکن بات جس وقت جو ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا بہت بگڑ چکی ہے کام نہیں ہے تاجر بھی جو ہے نا یہ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے پینتیس سالہ اقتدار میں جو مسائل پیدا کی ان کو آئیس سا ہم کم کر رہے ہیں سر مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں انہوں نے کون سا جو باہر سے ڈولر منگائے ہیں یا کہاں خرچ گئی ہیں یہ کل یہ بھی حکومت چلی جائے کہ ساب دیں گے کہ نہیں ساب دیں گے ہر بندے کوئی ساب دینا چاہیے ہونا چاہیے ساب گتاب لیکن یہ بات نہیں ہے مہنگائی دیکھیں اسی روپے سے کم اگر سالہ نہیں ملتا کیا کھائے گا مزلور آدمی کمائے گا ہی نہیں تو کھا ایک بندے کا پائیں سو روپے روز خرچ ہے وہ دو سو روپے میں دو سو روپے میں کماتا ہے ساری دیاری تو تین سو کہاں سے لائے گا کردہ ہی اٹھائے گا دو سو میں تو دن نہیں گزر سکتا ہے ایک بندے کا یہی بات ہے کام سارا دیں ناشتہ آپ کرنے جائیں تو اتسی روپے پچاسی روپے کا ہلکا سا ناشتہ ہے مزدور سے پوچھ لیں دو سو کماتا ہے پائیں سو خرچ ہے اس کا میں انڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں بلکل ہے صحیح بلکل کام فارغ کام کو فارغ کر دی ہے انہوں نے کام چلنے چاہیے نا دالیں بھی کھائے تو دو سو میں گزارا نہیں ہے دو سو میں نہیں ہے اسی روپے کی پلیٹ ہے دالو سبزی آم والی اسی روپے کے بغیر اگر آپ گوشت کو آس ڈالتے ہیں تو وہ ایک سو بیس ڈیٹھ سو روپے کی پلیٹ ہے مزدور آدمی کہاں سے کھائے گا بچوں کو کہاں سے کھائے گا جو لوگ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں شکرگر سے آئے ہوئے ہیں ادھر انہوں نے کمرے کا کرایا دینا ہے پیچھے کتنے بھیجتے ہیں پیسے پیچھے بیجیں بچیں گے تو بیجیں گے نا جو کماتے ہیں کھا جاتے ہیں بچوں کو پھر دربار پر بیجنا پڑے بھئی ہم نے نیا پاکستان کا سنا تھا کہ نیا پاکستان لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو نیا پاکستان پر غریب کو ریلیو ملنا چاہیے وہ نہیں میر رہا ہے کیا حال ہے آپ کے حضر صاحب کیسے علاقے سے آپ ہم آزاد کشمیر سے ہیں تو کیسے گزارہ ہو رہا ہے کیا حالات ہیں مشکل ہے یہ پانچ چھ مہنے ہو گئے ہیں اس سے بہت زیادہ اٹنشن بڑی ہوئی ہے کام نہیں ہے کام آگر ہوں گے تو مزدو لوگ بھی کام کریں گے تو اس لیے بہتنشن میں گھر میں بھی خرجہ بیجنا پڑتا ہے آپ خود بھی کھانا پڑتا ہے کتنے کا ناشتہ کرتے ہیں کیوں حضر صاحب ناشتہ کتنے کا ناشتہ نہیں ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا چنے چنے اور نان ہوتے ہیں بانہ روپے کا نانو کے آٹھ روپے کی روٹی ہے آپ خود ہی اندازہ لگا گئے اسی روپے کا آپ کو سالن ملے گا تین روٹی کھا لیں سو پچیس کی یا تیس کی چاہی بھی ہیں ایک سو تیس روپے خرجہ ایک ٹائم اسی طرح رہی ہے چیز پر لگے ہوئے ہیں پہلے نانداز روپے کا تھا بارہن روپے کا ہو گیا ہے سبزی کی پلیٹ پہلے تیس چالی سو پیٹی پرادہ پرودہ پرودہ کھانے کو دل کرے تو بہت ڈیڑھ سو تک چلی جائے گی بہت ڈیڑھ سو تک چلی گئے یہ تاجر فارغ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچوں کی روز ہی لگی ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے پاس مزدور ہیں کوئی پلے دار ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں صورتحال مزدور طبقہ یہاں زیادہ تر مزدوری کرنے والے لوگ اور جب یہ مزدوری کرتے ہیں بیچارے تو ان کا گزارہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور بجٹ اگر وہ بنانا شروع کر دیں اور اس بجٹ میں وہ ناشتہ ایڈ کریں کیونکہ پردیسی ہیں سارے کم از کم ایک سو پچیس روپے تک نارمل سا ناشتہ بقول ان کے اور اس میں اگر انیس بیس بھی کرنے تو سوکہ ہوگا اور اسی طرح ہی ڈال کی پلیٹ آپ کھانے چلے جائیں ہوتل سے باہر سے تو آپ کو منیمم جو ہے وہ سی روپے کی پلیٹ ملتی ہے جو صرف سبزی یا دال وغیرہ ہوتی ہے اس میں روٹیاں بھی آئیٹ نہیں ہم کر رہے ہیں بجٹنگ بڑی مشکل ہے اس طبقے کے لیے جو مزدور طبقہ ہے جس نے سارا دن بچارے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے اور ان ساری صورتحال میں یہ لوگ جب ادھر سے گزارہ نہیں کر پاتے اپنے گھروں کو بھزوانی پاتے تو پھر بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں اسلام علیکم حضر صاحب کیا حال ہے آپ کے مہریت سے ہیں شکر اللہ کیا حالات ہیں آج تو موسم بڑا زبردست ہو گیا موسم صحیح ہو گیا اللہ کا فضل سے کتنی مہنگائی ہے مہنگائی تو بہت ہے ہاتھ سے نکل گیا مزدوروں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے آپ تو چلیں اپنا سیٹ اپ لگا کے بیٹے ہیں دکانداروں کے لیے بھی مسئلہ ہے زیادہ تو مزدوروں کے لیے جنہوں نے بچارے کمانے ہیں یا 18,000 ہے بس تو مزدور دکاندار بھی مزدور ہے نوے ایک قسم مزدور جب دکانداروں کے کام نہیں ہوگا تو مزدور کا کسر ہوگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے دونوں کی روزی آپس میں ملی جوڑی ملی جوڑی فرنڈ نہیں ہے مارکٹ کا سارا خموش کیا بجنے سیکھ تو ٹھیکسیوں کی وجہ سے کام ہوئی سے گرمی کی وجہ سے بھی نہیں گرمی کی وجہ ٹھیکسوں کی وجہ بھی نا جو حکومت نے ٹھیکس لگا ہے بہت شکریہ آپ کو یہاں شورتیالا کو دکھا رہے ہیں اکبری منڈی کی اسلام علیکم جی حضر صاحب کیسے ہیں آپ شکریہ حمدی لغا کیا علاہت ہے سرہ علاہت آپ کے سامنے ہیں پی ٹھیک گورنمنٹ نے تو ٹھیکسوں کا جو تو جس طریقے سے ٹیکسز اپلائے کر رہے ہیں بزنس کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے ادھر سارا دن مارکٹ میں سناٹا رہتا ہے کاروبار بالکل ڈاؤن ہے اور جس طریقے سے ٹیکسز اپلائے ہو رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے کہ یہ بجٹ ہم لوگ منظور کریں انشاءاللہ سٹرائکس بغیرہ ہوئیں گی یہ بجٹ بالکل تاجروں کا دشمن بجٹ ہے اس بجٹ کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں سٹرائک کون کر رہے ہیں شاید انشاءاللہ ابھی میٹنگز بغیرہ ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اگر یہ بجٹ واپس نہ لیا گیا یا اس میں آسانیاں نہ پیدا کی گئیں تو جس طریقے سے ٹیکسز لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ ساری دولت قوم نے لوٹی ہے پاکستانی قوم نے لوٹی ہے جس طریقے سے خان صاحب ٹیکس لگا رہے ہیں اچھا موسم ہے آج لاہور کا بارش بھی ہوئی ہے گرمی کا زور بھی ٹوٹا ہے لیکن لوگوں کے جذوات ابھی تک گرم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری کے ساتھ ساتھ رلیف اگر نہیں ملے گا پروپر کمان ہی سکے گا کھان ہی سکے گا تو حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے فادشہ باز خان کو اکبری مندی سے اجازت دیجئے حالانے کے پاس